جناب محمد حنفیہ کے بارے میں بڑے اسٹبہات ہیں ہماری ہیں بڑے بڑے مقرات پیدا ہو گئے ہیں کبھی جناب محمد حنفیہ پہ اعتراض شروع کر دیں گے کبھی جناب امیر مختار پہ اعتراض شروع کر دیں گے پتہ نہیں کیا پڑھا ہے کہاں سے پڑھ کیا ہے پڑھے رہے ہیں لگتا ہے لگتا ہے پڑھے رہے ہیں اگر پڑھ رہے ہوتے تو کبھی یہ اعتراضات نہ کرتے ہیں سنا محمد حنفیہ ہے کون علی کا یہ لال اگر محمد حنفیہ میں ماذا اللہ ماذا اللہ کوئی کھوٹ ہے کوئی کمی ہے تو حسین اپنا نائب کیوں بنا رہا ہے ہے پورا پورا خط موجود ہے نا خط میں تو اشارہ کر رہا ہوں نائب بنایا اور یہ کہہ کے بنایا کہ اے محمد حنفیہ بہتری اسی میں ہے کہ آپ یہاں رہیں اور میری آنکھ بن کے رہیں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہی جملے ہیں حسین کے کہ میرے بھائی محمد حنفیہ یہی بہتر ہے کہ آپ مدینہ میں رہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری آنکھوں سے دیکھتے رہیں اور مجھے خبر ملتی رہے تو جو اتنا بڑا نائب بنا کے جا رہا ہے کیوں بنا کے جا رہے ہیں اب بتاتا ہوں وجہ کیا ہے کیا مقصد ہے اسے ان کا خط لکھ دیا وسیعت کی میرے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام اللہ کی حمد اور محمد کی سنہ کے بعد فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میری نیت روح زمین پر فساد برپا کرنے کی نہیں ہے میرے بھائی میں اقتدار کے لئے نہیں جا رہا میں ذاتی انا کی خاتر نہیں جا رہا میں خواہش نفسانی کی تکمیل کے نہیں جا رہا کس لئے جا رہا ہوں اخرجو لطلب اصلاح امت جدی اے میرے بھائی محمد حنفیہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لئے نکل رہا ہوں اریدو نامورہ بالمعروف فانہا نیل منکر میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کس لئے نکل رہا ہوں میرا اللہ جانتا ہے کہ امروی بالمعروف کرنے اور نیل منکر کرنے کرو میرے بھائی آپ یہاں ٹھہری آپ نے مجھے بڑے اچھے مشورے دیئے جناب محمد حنفیہ نے جانتے ہیں کیا مشورے دیتے ہیں جب آ کے ارادے کا اظہار کیا حسین نے کہا مجھے جانا ہے تو آپ آئے اور بیعت کا معلوم ہوا جناب محمد حنفیہ نے آ کے کہا تھا میرے بھائی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مکہ کی طرف چلے جائیے یہ مشورہ کس نے دیا ہے محمد حنفیہ نے جانتے تھے کہ میرا بھائی مجھے ساتھ نہیں لے کے جائے گا حسین کیونکہ ایک کو چھوڑ کے جانا ہے نائب بنا کے محمد حنفیہ نے مشورہ دیا ہے آپ مکہ چلے جائیے اور اگر حالات خراب ہو وہاں سے یمن چلے جائیے اپنی جگہ بدلتے رہیے یہاں تک کہ اللہ راہیں کشادہ کر دے اور گلے سے لگایا امام حسین نے اسی خط میں اسی وسیعت میں فرماتے ہیں کہ آپ نے بہترین مشورہ دیا حالے کے حسین کو وہی کرنا ہے لیکن بتا رہے ہیں کہ میرا بھائی میرا بھائی وہ بھی میرے بابا علی کا شاگرد ہے نا اور کون ہے محمد حنفیہ یاد رکھیے صفین میں امام حسن علیہ السلام کی زراعت تنگ کر رہی تھی گرمی کی وجہ سے نا تنگ ہو گئی تھی تو عذیت محسوس کر رہے تھے اور جناب محمد حنف کیا آگے بڑھے تھے اپنی انگلیاں گاڑ دی تھی زراعت اور چیر دیا تھا زراعت کشادہ کرنے کے لئے امام حسن کی زراعت اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ساری زندگی آپ کے انگلیوں میں راشہ رہا اب سنیئے کیوں چھوڑ کے گئے تھے حکمت کیا تھی جناب محمد حنفیہ یہاں رہے جہاں میں محمد حنفیہ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار جب قافلہ واپس آئے بس آئے بھی نہیں پڑھ رہا بتانا چاہ رہا ہوں ایک راست سے پردہ اٹھا رہا ہوں آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں کہ ہوا کیا جب عصیر واپس آئے رہا ہو کر تو محمد حنفیہ آئے اپنے بھتیجوں کو گلے لگا کے پرسا دیا دیر تک روتے رہے اور پھر تاریخ کہتی ہے کہ امام سجاد اور محمد حنفیہ ایک گوشے میں چلے گئے باتیں ہوئی کچھ آپ اس میں باتیں ہوئے باتوں کہنے کے بعد جناب محمد حنفیہ بیٹھے ہیں سواری پہ اور چلے گئے کہاں چلے گئے کسی کو نہیں معلوم غائب ہو گئے روپوش ظاہر کب ہوئے جب امیر مختار کا قیام شروع ہوا سمجھ میں آیا حکمت بتانے جا رہا ہوں آپ کو کیونکہ امام معصوم امام ظاہری طور پر اجازت نہیں دے سکتا تھا نا امیر مختار کو اجازت نہیں دے سکتا تھا جب ہی تو لوگ کہتے کہ امیر مختار کا قیام امیر مختار کا قیام تو امام نے یہی فرمایا تھا کہ اس عمر کا مختار میرا چچا محمد حنفیہ ہے جو خود نہیں کہہ سکتے تھے اپنی زبان سے حالات ایسے تھے چاروں طرف کے یادہ کہاں رخ کیا تھا امیر مختار نے محمد حنفیہ کا اس لئے حسین چھوڑ کر گئے تھے یہ بات سید سجاد بھی جانتے تھے کہ امیر مختار قیام کرے گا تو امیر مختار قیام کرے گا تو امام کی نیابت میں اجازت دیں گے محمد حنفیہ اسی لئے ابراہیم بن مالک اشتر نے ساتھ دیا ورنہ ساتھ نہیں دے رہا تھا اس نے کہا جب تک مجھے یقین نہیں ہوگا امام کی تائید ہے میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا جب یقین ہو جائے گا پھر ساتھ دوں گا جب محمد حنفیہ نے سمجھایا کہ اس عمر کا مختار میں ہوں امام نے مجھے بنایا ہے پھر ابراہیم بن مالک اشتر کو یقین ہوا ابھی نے مختار کا ساتھ دیا تو محمد حنفیہ کے وجود کا ایک مقصد تھا اور وہ جو کہتے ہیں کہ امامت کا دعویہ کیا وہ بھی سن لو امامت کا دعویہ کیوں کیا کیونکہ آپ کا غلام تھا کیسان اس نے یہ شوشہ چھوڑا تھا تو جہاں پہ محمد حنفیہ نے بھی کہا کہ ہاں میں امام ہوں آپ سنیے سنیے تسلی سے سنیے میں بھی ہاں میں امام ہوں اور جب چوتھے امام حج کے لئے آئے تو یہ اپنی جہاں پہ روپوشٹ اس جگہ سے نکل آئے ان کے ماننے والے بھی آگئے اور آکے چوتھے امام سے کہا بھئی امام میں ہوں کیونکہ میں چچا ہوں میں علی کا بیٹا ہوں آپ علی کے پوتے ہیں خلاصہ کرنا ہے بات کا اچھا بھئی کون گواہی دے گا امام نے فرمائے یہ حجرِ اسود گواہی دے گا اچھا اب مجھے بتائے کہ محمد حنفیہ کو نہیں معلوم کہ حجرِ اسود کس کی گواہی دے گا پھر بھی آگئے کہ چلی آئیے حجرِ اسود سے گواہی لیتے ہیں اب پورا مجھے آگیا کی نہیں آگیا سارا مجھے ساتھ آگیا حجرِ اسود نے سیدہ سجاد نے بڑھ کے بوسے نہیں لیے حجرِ اسود نے آگئے بڑھ کر لبوں کے بوسے لیے سیدہ سجاد پس گواہی ملی کہ امام کون اب محمد حنفیہ نے اعلان کیا کہ اب معلوم ہو گیا کہ امام کون ہوتا ہے ہم حجرِ اسود کا بوسہ لیتے ہیں اور حجرِ اسود امام کے لبوں کا بوسہ لیتا ہے اب آج کے بعد نہ کہنا کہ میں امام ہوں اس لئے تم کو یہاں پر لائے تھا کہ دیکھ لو امام کون ہوتا ہے سرحاق دیجئے محمد حالی محمد بار یہ تناسہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا جنابِ محمدِ حنفیہ پہ اعتراض کر بیٹھے جنابِ امیرِ مختار پہ اعتراض کر بیٹھے دو دو گز کی زبانیں چل رہی ہیں ان کے خلاف سمجھ میں نہیں آرہی بات تو تم میں اور دشمنوں کی زبان میں فرق کیا رہے گا ابھی وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں تم بھی وہی کہہ رہے ہو تو ذرا تحریل و تجزیہ تو کیا کرو واقعات کا کہ اصل واقعہ ہے کیا پس اس لئے حسین نے چھوڑا چھوڑ دیا تھا مجینے میں کیوں ضرورت ہے ایک وقت آئے گا کہ جب محمدِ حنفیہ کے کردار سامنے آیا اور جب یہ ہو گیا یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد پھر محمدِ حنفیہ روکو مکہ سے بھی نکل گئے کہاں گئے نہیں معلوم اب سنی آپ کہاں گئے محمدِ حنفیہ یہ میں حتمی بات نہیں کر رہا ہوں حتمی بات نہیں کر رہا حتمی بات یہ ہے کہ جنابِ محمدِ حنفیہ کے ایک صاحب زادہ احمد بن محمدِ حنفیہ ان کا روزہ کہاں ہے قم کے پاس اب تو شہر میں آگیا پہلے قم سے باہر تھا اور وہی پہ جنابِ عباس علیہ السلام کے پوتے کا بھی شہددہ قاسم ابنِ فضل یا ابنِ علی ابنِ عباس کیونکہ تین چار بیٹے تھے نا جنابِ عباس علیہ السلام کے ان کا روزہ یہ دونوں روزہ ساتھ ساتھ یعنی اس کا مطلب وہاں تک گئے ہیں نا محمدِ حنفیہ اور ان کے ساتھ اور بھی اہلِ بیت کے افراد نے حجرت کی اب ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ تھٹا کے پاس تھٹا سے آگے کلری جھیل ہے نا ہے کلری جھیل یہاں پہ ایک روزہ ہے میں حتمی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے اور ہمارے بھائیوں کے ہاتھ میں ہے پہلے مولائیوں کے ہاتھ میں تھے پہ وہ ہمارے جو آغا خانی کمیونٹی ہے اس کے پاس وہ زیارت ہے جا کے دیکھ لیے گا کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آر سی کیا ہے یہ کلری جھیل ہے جب آپ نوری آباز سے جائیں گے اندر تو وہاں سے بھی راستہ ہے اور تھٹے سے جائیں گے ادھر سے بھی راستہ ہے وہاں ایک روزہ ہے اور بہت خوبصورت بنا دیا گیا پہلے اتنا خوبصورت نہیں تو بہت پرانا قدیم تری قدیم تصویریں بھی ہیں اس کی ماہ پر ہے کلری جھیل کے پاس اور زمانے اس زمانے میں آبادی کہاں ہوگی آج نہیں ہے تھٹا آباد تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تھٹے سے آئے ہوں گے یہاں پناہ لیا واللہ آلم بس ثواب نہیں مالکہ لیکن جانتے ہیں وہاں کس کا نام لکھا ہے کوئی گیا ہے آپ کے سے نہیں گیا برنہ کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا جاتا ہے کہ ہاں میں گیا ہوں اس مزار پر جانتے ہیں کس کا مزار کیا نام لکھا ہے وہاں محمد ابن حنفیہ علی کے بیٹے محمد حنفیہ ابن علی ابن ابی طالب یہاں کی بات کر رہا ہوں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حتمی نہیں ہے آخری بات نہیں ہے لیکن یہ نشانیاں بتا رہی ہیں کہ کہاں کہاں لوگ گئے کس کس جگہ لوگ گئے یہ آج کا مزار نہیں بناوا صدیوں پرانا بناوا ہے کب بناوا نہیں معلوم وہ زمارے کے لوگ بھی جاہل تھے جیسے جناب محمد بی بی کا روزے پر جب میں گیا تھا لوگوں کو بڑا اعتراض ہو گئے بڑے بڑے بقرات پیدا ہوئے بڑے بڑے پیدا ہوئے اعتراضات کرنے والے تمہیں معلوم نہیں کہ آلِ زہرہ کہاں کہاں بکھر گئی دنیا میں دنیا نے ایک جگہ جینے نہیں دیا انہیں پناہ لینے کے لئے کبھی کہیں چھپتے تھے کبھی کہیں چھپتے تھے جنگلوں میں بیابانوں میں پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے کوئی ان کی تاریخ لکھنے والا نہیں تھا لیکن اللہ آج کے دور میں ان نشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ جناب محمد حنفیہ کا ہی روزہ ہوگا لیکن وہ نام لکھا وہ بتا رہے کہ کچھ ہے کوئی تو تاریخ ہے اس کی کہ جو کہہ رہے ہیں علی کے بیٹے محمد حنفیہ کا روزہ ہے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آخری بات ہے میری جو میں کہہ رہا لیکن ایک چیز ہے نا زمین پہ موجود ہے جو ایک واقعہ ہے تو پھر تحقیق تو کرنی پڑے گی دیکھ رہا تو پڑے گا کہ کون ہے کب آیا یہاں کیسے روزہ بنا جیسے مزار شریف مزار شریف ہے نا بڑھو اس پر ہمارے جس پر آج کل اٹیک ہوا ہے تو مزار شریف کیوں نام ہے اس کا کیونکہ وہاں علی ابن ابی طالب کا روزہ ہے وہ کہتے لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت علیہ روزہ نہیں ہے یہ علی ابن ابی طالب کون ہے امام حسن کی اولاد میں سے ایک ہے لیکن کیونکہ نام ہے علی ابن ابی طالب تو لوگ کہتے ہیں علی ابن ابن وہاں کے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ حضرت علی کا روزہ ہے اونٹ یہاں پہ لے کر آئے تھا جناس کو سمجھ میں آئے تھا یہ تاریخ کے مسائل ہیں ان میں دیکھا جاتا ہے لیکن نشانیاں تو ہیں نا اہل بیت کی نشانیاں تو ہیں نا تو حسین اس لئے چھوڑ کے گئے تھے جناب محمد حنفیہ کو کہ مختار کا قیام اپنے اروچ پہ پہنچ نہیں سکتا تھا اگر ایک اجازت دینے والی کی صورت میں محمد حنفیہ کا وجود نہ ہوتا